اچھا تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اچھے یا برے لوگ جیسے بھی آتے ہیں ہماری کنپنی میں کن لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے اس میں کس طرح کے لوگوں سے جیسے ہمیں بچنا چاہیے کیسے وہ لوگ ہو سکتے ہیں ہمارے سکول لیول پہ ہماری زندگی کے اندر بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمیں نقصان پوجانے کے لیے آتے ہیں ہمارے ٹائم کو ویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ایسے کون سے لوگ ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے میرے خیال میں سب سے پہلے تو اس میں ایک چیز آئے گی ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم خود ہی ویسے نہیں ہیں جائسے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں لوگ ملے ہم خود ہی وہ چیزیں کر رہے ہیں لوگوں کو ٹیز کر رہے ہیں لوگوں کو ستنگ کر رہے ہیں اور ہم خود ایکسک کر رہے ہیں کہ وہ والا بندہ میر سے صحیح رہے یہ اچھا نہیں ہے بلکل ایسی ہے پہلے خود اپنے آپ کو ایسا کیا جائے جیسے لوگوں سے میں ایکسپیکٹیشن رہتے ہیں لیکن اس کے لئے یہ بھی ہے کہ ہمارا جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے ہمارا جو پیچھے ماحول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو اس حزاب سے لانا چاہ رہے ہیں اب ایک بندہ ہے وہ اس کا ماحول اور ہے ہمارا ماحول اس سے ڈیفرنٹ ہے تو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے جیسا ہو ابنکہ نہیں ہو سکتا نہیں نہ ہو سکتا کافی مجھے کافی مجھے کسی کی شادی ہو کسی گھر میں کوئی عورت جاتی ہے تو ہسپنٹ کی خواہش ہوتی ہے یہ میری جیسی ہو لیکن اس کا پیچھے کا ماحول الگ ہوتا ہے کافی عرصے سے جیس طرح کہ اگر وہ اس کی بیس سال کی عمر میں شادی ہوئی تو بیس سال وہ ایک ڈیفرنٹ انوارمنٹ میں رہتی رہی ہے ظاہری بات ہے بیس سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے ایک نئے انوارمنٹ میں جب وہ آ رہی ہے تو اس کو ٹائم لگتا ہے ٹائم لگے گا بلکل اچھا مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں یونیورسٹری میں ہمیں کیسے لوگوں سے بچنا چاہیے ہمارا جو کہ آز کا مین موضوع یہ ہے سپیشلی وہ لوگ جو حسد کرتے ہیں اب ہماری ترقی ہو رہی ہے یا جو ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا تو اس میں پہلی لسٹ میں جو میری لسٹ میں پہلا نمبر آتا ہے وہ حسد کرنے والے آتے ہیں جو لوگ حسد کرتے ہیں یا اس نے کیسے کر لیا یہ کیسے پڑ گیا یہ اس مقام تک کیسے پہنچ گیا ان سے نا یہ برداشت نہیں ہوتا کامیابی برداشت نہیں ہوتی ان سے ہماری اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہم ہماری محنت کا نتیجہ آتا ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہماری پوزیشن اچھی آئی تو جنہوں نے جلنا ہے نا جیلس ہی ہے وہ تو انہوں نے کر نہیں ہے کر نہیں ہے بلکل اس کا سیمپل طریقہ اس سے بچنے کا یہ ہے کہ آپ انہیں اگنور کریں اگر آپ انہیں اس کا جواب دینے میں لگ جائیں گے تو آپ اپنے ہی ریزلٹ کو خراب کر لیں گے بلکل ایسی ہے بہت زبردست بات کی خواہ ہو گئی نا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اپنا اس میں نقصان ہو جائے لیکن ان سے ڈیل کیسے کیا جائے پھر کیونکہ چار سال جو گزار رہے ہیں ان کے ساتھ یا مثال یونیورسٹی میں ہیں سکول میں تو زیادہ اتنی سال گزار رہے ہیں کولیج میں دو سال گزار رہے ہیں یونیورسٹی لیول پر چار سال گزار رہے ہیں تو حسد کرنے والوں سے کیسے بچا جائے یہ تو آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر ہم ان کے ساتھ ٹائم ویسٹ کریں گے اپنا تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے کیونکہ وہ حسد کر رہے ہیں ہمیں کیا کرتے رہے ہیں لیکن ڈیل کیسے کیا جائے کیونکہ کلاس میں تو کٹھی ہوں گے نا ان سے کوئی آپ کی بنتی بھی نہیں ہے نا یہ تو نہیں کہ اگر آپ ان سے ڈیل نہیں کر رہے تو آپ کی انیورسٹری خراب ہو جائے گی ایسا بھی تو کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی سو کام ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ہماری آمنہ سامنا تو ہوئی جاتا ہے نا اب ان کو اتنا بھی اگنور نہ کریں کہ وہ ہمیں گرا ہوا سمجھے ہاں یہ بھی ہے تم کہیں سر کی تو بات نہیں کر رہا نہیں سر کی بات نہیں میں کر رہا میں ویسے اوورال بات کر رہا ہوں جو ہمیں مل جائے اچھا تو دوسرے نمبر پر ہماری لسٹ میں تھے جو اپنا فائدہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو جائے سامنے والا بھاڑ میں جائے دوسرے مجھے کوئی کام ہے اپنے فائدے کی جیسے لے لو تیری باریاں بھول جاؤں ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے اس میں آجاتے ہیں تیری نمبر پر سیل فیش جیسے کہ آپ کو پتا ہے لوگوں کا کہ وہ اپنے فائدے کی بارے میں سوچتے ہیں میرا فائدہ ہو جائے سامنے والے کا نقصان ہو جائے دوسری اور تیری سیم ہے کنڈیشن ہاں دوسری اور تیری سیم کنڈیشن اگلا جو بند ہے نا وہ اپنا تو فائدہ چاہ رہا ہے دوسرے کا کیا ہو رہا ہے اس کا اس کوئی کنسر نہیں نہیں کنسر نہیں ہے اس کا جو بھی ہو رہا ہے اس کا یعنی کے کوئی پروبلم نہیں ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر یادتے تھے کم ضرف جو کم ضرف ہوتے ہیں میں ہاں اسی سے مجھے ایک وہ واقعیات آگیا کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ حضرت علی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے پوچھا کہ کم ضرف لوگ اور جو نہیں کم ضرف ہیں ان کے درمیان فرق کیسے کیا جائے تو آپ نے جو ہے بہت اچھا انہیں جملہ فرمایا انہوں نے کہا کہ آپ نہ اس بندے کو عزت دے کے دیکھیں اس کی ریسپیکٹ کر کے دیکھیں اگر بدلے میں آپ کو وہ ڈبل عزت دینا تو وہ کم ضرف نہیں ہے لیکن آپ اگر اس کو عزت دے رہے ہیں اس کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں بدلے میں وہ سوچ رہا ہے یہ میرا حق تھا میں اس کی محضت کرتا تھا نہیں میں ایسا ہوں کہ مجھے میری عزت کی جائے وہ بندہ کم ضرف ہے جو دوسروں سے اس کی ایکسپیکٹ کریں اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں ریسپیکٹ سے مطلق یہ بھی ہے کہ کہ بعض ایک لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے نا بس اپنی عزت چاہتے ہی رہتے ہیں ہاں بلکل ہماری عزت ہوتی رہے عزت ہوتی رہے اس میں زیادہ تر کیچرز بھی آجاتے ہیں سٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں انسان ہے نا ہاں دونوں سیم یعنی کہ اس کنڈیشن میں سیم ہو جاتے ہیں بلکل ایسی کہ وہ اپنے سے جو جن کا لیول کم ہے ان سے تو وہ ایسی سمجھ رہتے ہیں کہ ہماری عزت کریں گے جیسے کہ کوئی ادارے کا سربراہ ہے وہ اپنے سے نیچے والوں کا جو ایچ او ڈی ہے وہ اپنے سے نیچے والوں کا بلکل بلکل جو کلاس میں انچارج ہے وہ اپنے سے نیچے والوں کا بلکل سی آر جی آر وہ اپنے سے بلکل سب ہی کا لیول کہیں نہ کی چینج ہوتا رہتے ہیں لیکن ایکسپیکٹیشن سیم رکھتے ہیں کہ یہ جو نیچے والے ہیں یہ ہماری عزت کریں کسی طرح بڑھائی کرتے رہیں ہمارے تھلے لگے رہے ہیں وہ پنجابی میں کہا ہوتا ہے کہ ایسے تھلے لگے رہے ہیں لیکن انسانیت نہیں یہ پھر کیونکہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے اوپر والوں کا بھی اور نیچے والوں کا بھی خیار رکھتے تھے یعنی کہ ان کی نظر میں کوئی بڑھا نہیں کوئی چھوٹا نہیں سب کی رسپیکٹ تھی بعض ایک لوگ سمجھتے ہیں ہمیں اوڈا ملے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں تو اوڈا ملا ہوتا ہے کہ آپ اس کا سپیسیفک چیز کو سر انجام دیں بلکل بلکل ایسے بجائے کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہم کلاس کے اندر ہے ہماری کلاس کے اندر ہے کہ ہم یہ کنسیڈر نہ کریں کہ میں مثال کے طور پر سی آر بنایا مجھے یہ کنسیڈر نہ کروں میں سی آر ہوں میری عزت کرو میری رسپیکٹ کرو میرے قدم چوموں ایسے یعنی کہ خود کو اتنا آلہ کنسیڈر کر لیا کہ باقیوں کو چھوڑ دیا ہمیں چاہیے کہ ہمیں سب کو برابر لے کر چلنا چاہیے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ سی آر شپ جو ملتی ہے اب اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ملتی ہیں وہ آپ پوری کر رہے ہیں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جو عزت مل رہی ہے اس کے بدلے میں خود با خود وہ تو وہ ٹھیک ہے لیکن جو ہم چاہتے ہیں خام خام چاہ رہے ہوتے خام خام چاہ رہے ہوتے کہ مجھے عزت دو مجھے دو بلکل یار تو سی آر بنا ہے یا پریزیڈنٹ بنا ہے یہ ایک نوکری ہے نا آپ سر بھی سی رہے ہو ہاں آپ سر بھی سی رہے ہو جو عزت دینی ہے وہ اللہ نے دینی ہے وہ آپ کے کام کی وجہ سے ملے گی نہ کہ آپ خیئے مجھے عزت دو میں ہوں میں بڑا ہوں میں ایسے ہوں یہ والی عزت نہیں ہے عزت وہ ہے جو خود کمائی جائے اگر آپ کریڈٹ چاہتے ہیں تو اس کام کو کرو کرو بلکل ایسی ہے بہت زبردست بات کی آچہ اس کے بعد یہ ہمارا کون سے سیل فیش والا تھا اس کے بعد کچھ بندے ایسے ہوتے جو نا اپنے اوپر کم ضرف والا تھا کم ضرف والا تھا کچھ بندے ایسے ہوتے جو اپنے اوپر الزام نہیں لانے دیتے ہیں کیا خیال ہے وہ خود کو درست سمجھتے ہیں میں درست ہوں یعنی کہ ان کی گاڑی خراب ہو لیکن وہ کہیں گے یار سڑک خراب ہے وہ گاڑی کو نہیں کہیں گے یہ گاڑی خراب ہے وہ کہیں گے سڑک خراب ہے دنیا کی کوئی سڑک ان کی گاڑی کو ٹھیک نہیں کر سکتی جب وہ اسے سیٹ نہ کرو یعنی کہ دنیا کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے کہ اس پر وہ اپنا سفر کمپلیٹ کر سکے کیونکہ گاڑی خراب ہے اس کا آسانتی جو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو بجائے کہ بلیم کرتے رہیں گورنمنٹ کو کہ یہ سڑک کیسی یہ چیزیں کیسی ہیں یہ چیزیں آپ بھی گاڑی کو صحیح کرو گاڑی کو صحیح کر لو خود کو اچھا کر لو یار بات تو یہ خراب سڑک پہ بھی صحیح چلی وہی تو بات چیریہ ہے کہ وہ خود تسلیم نہیں کرتے کہ میں غلط جب تک ہم وہ سر بتا رہے تھے کہ چیزوں کا ہم چارج نہیں لیتے چیزیں کر دیتے ہیں بعد میں گھراتے ہیں کہ بتائیں نہ کسی اس میں خود تسلیم نہ کرنے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ علم ایک بندہ جو ہے نا اس کی صلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ یہ نہ سوچیں میرے پاس علم کم ہے اب میں کہوں میرے پاس ہر چیز کا علم ہے میں کہوں کہ میرے پاس علم ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو میرے پاس بہت سال علم ہے اس کا زیادہ کنسورن علم سے نہیں کونفیڈنس ہے بندی اندر کونفیڈنس نہیں ہوتا کہ کسی کو بتائیں کہ میں نے یہ چیز کی ہے بلکل نہیں میں علم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بندہ کہتا کہ میں درست ہوں اس کا نقصان اس میں کیا ہے کہ ایک مثال کے طور پر اس کے پاس علم ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اور علم آؤ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں درست ہوں میں ٹھیک ہوں مجھ سے آگے نہیں کوئی جا سکتا وہ علم حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ علم اس نے تو علم حاصل کرنے کا سٹوپر ہی لگا دیا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پر اس کے پاس ایک کٹورہ ہے یا علم کا ایک کٹورہ ہے وہ کہتا ہے میرا کٹورہ بھرا پڑا ہے تو ظاہری بادہ جو چیز ہے وہ اسی میں رہے گا اسی میں رہے گا لیکن جو چیز یعنی کہ مثال کے طور پر بڑھتی ہیں نہیں ہوں گی وہ وہ نہیں ہوں گی یعنی کہ اس کا کٹورہ بھر گیا ہے اب اور علم اس کے کٹورے میں نہیں آ سکتا جو بندہ کہتا ہے میرا کٹورہ کھا لیا ابھی میں نے علم کی ضرورت ہے اس میں جائے گا علم اچھا اس میں 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 ایک اور بات بھی کرنا چاہتا تھا کہ ریلیوینسی اور ارریلیوینسی کیسے جیسے اب یہ کٹورہ جن لوگوں نے بھرا ہویا ہے ایسے انہیں چاہیے کہ اگر کٹورہ بھر گیا ہے اس میں سے ریلیوینسی نکال دو تھوڑا سا اس میں جگہ آ جائے گی اور ریلیوینسی بلکل سو اس میں یہ ہے کہ جو بندہ علم کی جس کے اندر پیاس ہوتی ہے وہ علم کو حاصل کر کے رہتا ہے اب جو بندہ کہہ رہا ہے میں درست ہوں میرے اندر علم ہے وہ اور علم کا حاصل آئے گا اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے حسد کرنے والا آپ کا دوست ہے یا مثال کے طور پر کوئی سیلفیش بندہ ہے دوست بن گیا پہلے آپ کو نہیں پتا تھا یہ سیلفیش ہے یہ حسد کرنے والا ہے یا برا ہے یا کیسے ہے کچھ عرصہ گزارا دو سال گزارے دین آپ کو پتا چلا یہ تو سیلفیش بندہ ہے یعنی کہ کسی بندے کے ساتھ ہم رہتے ہیں تب ہی اس کا پتا چلتا نا کریکٹر کا تب ہی پتا چلتا یہ سیلفیش بندہ ہے تو ایسے پھر اس کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے اس کو چھوڑا با نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کی ایموشنز اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں دین کیا کیا جائے اس کا ایک جو حل ہے وہ دو سال بعد جا کے تو کرنا مشکل ہو جاتا ہے بلکل بلکل ایسی ہے آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے شروع والے دن اپنے ایموشنز کو کسی سے نہ جوڑیں بعض ایک لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا یا میں اس کے بغیر بلکل ایسی ہے تم بھی مجھے سمجھتے ہو آپ میرے بھائی یہ اس لیے جب ہم چیزوں کیسے جوڑ لیتے ہیں نا اگر پھر مجھے کوئی مسئلہ ہو تو تیری طبیعت خراب ہونے لگے یہ ایکسیڈنٹ ہو گئے تیرا بھی ایموشن ہرٹ ہوگا پھر تو یہ مطلب ہے یعنی کہ ہم اندر سے ہرٹ ہو جاتے ہیں تیرے کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے ہی کسی کے ساتھ ایموشن نہ جوڑی ہے لیکن اگر جوڑ گئے پھر اسے چھوڑ دو چھوڑے گا بلکل چھوڑنا بھی مشکل ہے اس میں میں ایک مثال لیتا ہوں یہ بہت زبردست مثال آئی ہے میرے ذہن میں آپ نے بلی کا بچہ رکھ لیا اپنے گھر کے اندر اس کے ساتھ لائف گزار رہے ہیں کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں وہ ایک نہ آپ کا فیملی میمبر بن گیا یعنی کہ فیملی کا حصہ ہے اب آپ کی ایموشن اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں اب اللہ نہ کرے کسی دن آپ کو پاس چلا وہ ٹرک کے نیچے آ گیا آپ خود رو پڑ ہو گئے بلی کا بچہ رونے لگ بند ہے کہ خود آلد بن جاتی ہے ایک دفعہ ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کیوں اس کے ساتھ ایموشن جڑی ہوئے ہیں اگر ہم اس کے ساتھ ایموشن نہ جڑتے ہیں اوہ بلی دا بچہ سی کوشنیوں دا خیر سی یہ کہہ کہ جان بھی چھڑا گیا سکتے ہیں مثال کے طور پر کسی کی مسجد میں اعلان ہو رہا ہے فلانا فلانا فوت ہو گیا آپ کہیں گے کوئی بات نہیں ہو گیا اور جن کا تھا جن کا تھا ان کو تو ہو گیا نا ہم کہیں گے کوئی بات نہیں ہو گیا کیونکہ ہمارے ایموشن ان کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے اگر کوئی ہمارا اپنا ڈیتھ ہو جائے کوئی دوست مثال کے طور پر اور اس کا ہی لان رہا ہوں اور دین پتا چلے تو پہمین یاد آئے گا یار میں اس کے ساتھ دین گزارتا تھا یار میں اس کے ساتھ رہتا تھا اس کے ساتھ کھیلتا تھا دین آپ ہرٹ ہوں گے کعوت یاد آئی اس میں آتا ہوں جس تن لاغی وہ تن جانے کوئی نہ جانے پیڑ پر آئی کیا بات جس جسم کو مسئلہ لگا ہوتا ہے اسی کو بتاتا ہے کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے لوگ تو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تو کہ اس میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے بلکل ایسی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے تو اس سے یعنی کہ اس کا یہی حل ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ایموشن لگائیں اگر لگانے بھی ہیں تو اس میں کچھ مسئلہ نہیں لیکن ایکسٹینڈ تک نہ جاؤ نہیں ایموشن جو ہوتا ہے ہلکا پھلکا جو ہوتا ہے وہ ویسی جوڑ جاتے ایموشن اگر میں اپنی بات کروں تو ایموشن ہلکے پھلکے میں نہیں ہوتے ایموشن ہوتے یہاں ہے دل میں دل سے نکالنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اچھا میں تجھے بتا دیتا ہوں آپ کی وائف ہے یا آپ کا بھائی ہے آپ کے گھر والے ہیں آپ کو پتہ یہ مجھے فائدہ نہیں دیں گے یا یہ اس ٹائپ کا ہے یہ اس ٹائپ کا بندہ ہے آپ اپنے ایموشن کی پیک کم کر دیں عزت بڑھا دیں یعنی کہ ایموشن کی پیک آپ کم کر دیں عزت بڑھا دیں اس سے انہیں بھی رہے گا کہ ہماری رسپیکٹ کرتا ہے لیکن جب آپ ایموشن لی جاتے ہو کسی کے ساتھ لوگ کا چکر ہے یعنی محبت ہو گیا کسی سے یا مثال کے طور پر آپ کا چکر ہے تو آپ اپنے ایموشن کی جو پیک ہے نا اسے کم کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ چھوڑ بھی جائے ایموشن نہیں آ جاتا اگر وہ چھوڑ بھی جائے آپ ہرٹ نہیں ہوں گے اس کی پیک پہ نہ جائے جائے پیک پہ نہ جائے جائے پہلی بات تو آپ ایموشن کو ایڈی نہ کریں لیکن ہمیں یہ نہیں نہ پتا کہ کون حسد کرنے والا ہے کون کیسے یہ تو چہرے بعد میں ہمارے سامنے نمودار ہوتے ہیں اس میں جب لوگ کسی خاص چیز میں پڑ جاتے ہیں جیسے کہ کوئی پیار میں پڑ گیا کوئی بدلے انتقام کی وہ جگہ آگ میں تو یہ چیزیں جیسے نہ کہتے ہیں خدا بن جاتی ہیں خدا بن جاتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے لگ جاتی ہیں وہ سارے اسی کے انڈر رہنے لگتے ہیں یہاں جا رہے ہیں تو یہ یہاں جا رہے ہیں تو کوئی اور چیز تو دیکھتے نہیں بلکل جس طرح وہ پیار میں وہ ادھر جائے گا تو اسی لڑکی کا نام لے گا ادھر جائے گا وہ کہاں میں ہرپا سے نظر آن دی بلکل تو نے اسے خدا بنائیا ہوئے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے جس چیز کو آپ نے خدا بنائی ہے اب آپ اس کے انڈر رہنے لگ گئے اگر ہم اس قسم کے لوگوں میں رہنے لگ گئے جو حسد کرنے والے ہیں ایسے کرنے والے ہم بھی ان جیسے بن سکتے ہیں بکوز ماحول کا بڑا اثر ہے جیسے میں نے لازٹ ٹیم سپیچ ہماری چل رہی تھی گوڑ اور بیڈ کمپنی پہ کہ ماحول کا بڑا اثر ہے جیسے اب ایک سال کے طور پر گاجر ہے اب اگر ہم گاجر کو نمک لگا کے رکھیں گے اچار بن جائے گا گاجر کو اگر کسی تیل میں یا شیرے میں دبا کے رکھیں گے تو مربع بن جائے گا ماحول نے گاجر کو تبدیل کر دیا یعنی کہ جس طرح کا ماحول تھا اس طرح کی وہ بن گئی یعنی کہ محول ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے سوچ ہماری آدات کو بدل دیتی ہے آدات ہماری زندگی بدل دیتی ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح کی لوگوں میں رہ رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا ہمارے کریکٹر کے اوپر ہماری زندگی کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے ہمیشون ہی ہو رہا ہوتا کہ ہم ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ہمیں بدل رہے ہوتے ہیں علم کیا علم کی حقیقت کیا علم کی حقیقت کیا جس کی جتنی گمان میں آئی جس کے ذہن میں جتنی آتی ہے وہ اسے ہی سمجھتے سب ٹھیک ہوگا باقی خوبہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر کے ڈسکس کر کے تو آپ کوئی آخری پیغام اگر دینا چاہیں ان لوگوں کو جو سیلیکٹ کرنے کی کیسے میں لوگ سیلیکٹ کرنے یا لوگوں کیسے بچنا ہے کوئی آخری پیغام اگر آپ دینا چاہیں میں سب ہی کو یہی کہوں گا کہ جو ہم پریفرینسز بناتے نا اپنی پرویلٹی ہماری ایک لسٹ ہوتی نا ہمارے ذہن میں کہ یہ چیز میرے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کم بلکل تو ہم انہیں دیکھ کے بنائیں یہ بندہ ہمارے زندگی میں امپورٹنٹ ہے ہم ہی نہ بنا لے مطلب خام خانہ بنا لے جیسے اس کی پرسنیلیٹی اچھے لگی بس بنا لیا اگر وہ آپ کا کوئی کرائیٹری ہے نا اس پر پورا ہوتا رہا تو ٹھیک ہے بلکل یہ بھی ٹھیک ہے خام خام جب بنا لیتے ہیں جیسے وہ ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے کہ جی ہو کوڑی سیئیوں نے بیکھیا یہاں ساری کلاس سالے اندر بائی فرینڈ ہے گا اچھا میرا نہیں ہے میرا نہیں ہے گا اچھا انہیں بھی گلی دے کو للو پنجون منا لے میں بھی شو کروا دوں توڑا تو اہم بھی للو پنجون ہوں نہیں ٹھیک ہو گیا آپ اپنی پریورٹیز کو سیٹ کر رہے ہیں نہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چیک کیا جائے پہلے چیک کیا جائے کہ میرے پیمانے پی آرہا ہے یا نہیں آرہا بلکل باقی بہت زیادہ خوش ہوئی آپ کے ساتھ ڈسکریشن کریں گے اور انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی کریں گے واسلام اللہ